موسیقی سبسکرائبر پر پریس کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے اس پر کلک گرد آگے ماری آنے والی ویڈیو آپ تک آنے اسلام علیکم کیسے آپ ساب اور آج میں بنانے لگا ہوں اوملیٹ پاکستانی اوملیٹ ریسپی یہ ریسٹورنٹ میں کیسے بنائے جاتا ہے اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے یہ جو کٹنگ لی ہے ٹماتر کی اونین کی تو میں نے اس لئے ریڈ چلی ڈال رہا ہوں اب اس میں سالٹ ڈالیں گے تو میں نے کٹنگ اس لئے پہلے کالی تھا کہ وہ ٹائم باج ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے انڈا اگ تین چیزیں میں نے اس میں ڈال لی ہیں ٹماتر اونین ایگ اور اس کے ساتھ ہی پھر میں نے اس میں تھوڑا سا سالٹ کہا کہ اب اس کو ہم اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے جب یہ صحیح بیٹ ہوگا پھر اس کو ہم نے بنانا ہے بٹر میں بٹر میں بنائیں گے تو اس کا بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا اور اب میں اس میں ڈالتا ہوں بٹر تو اگر آپ کو یہ میرے چینل پساند آتا ہے تو میرے والی ایڈیو کب تک پہنچتی رہے اب ہم اس میں لیں گے بٹر بٹر کے اندر جو اوملٹ بنائیں گے اس کا مزہ ہی بہت آئے گا اور زبردست آئے گا ٹیسٹ آتا ہے بٹر تو نقصان میں نہیں پچانتا نہ کھنسی کرتا ہے اس کے بے شمار فائدے ہیں اور اس میں ہم نے اوملٹ ڈال دیا اور یہ دیکھیں اس طرح ٹکی بن گئی ہے ایسے یہ بالکل سائی ٹکی بنی ہے اب ہم اس کو اب یہ ہافڈن ہو چکا ہے تو اب یہ دیکھیں اس کا کلر ماشاءاللہ کتنا خوبصورت پیارا لگ رہا ہے دیکھ کر دلی بھی خوش ہو رہا ہے تو ریسٹورانڈوں میں یہی ریسپی اسی سٹائل سے بنائی جاتا ہے اگر آپ لوگ نمک اور مرچ اگر چاہیے ہو تو بلیک پیپر اور سالٹ آپ نے دیکھا ریسٹورانڈوں میں پڑا ہوتا ہے تو وہ آپ اور لگا سکتے ہیں میں نے اس میں چیزیں رکھی ہیں نارمل تاکہ نہ اس میں مرچ زیادہ ہو نہ اس میں نمک زیادہ ہو اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بن گیا پیارا بن گیا اور ٹکی بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے ایک انڈہ آب لوگ سامنے ڈالا اور ٹکی ماشاءاللہ دو انڈوں جتنی بنی ہیں ریسٹورانڈوں میں دو انڈے ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے اس میں تھوڑا سا مٹریل زیادہ لگایا اونین اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا بن گیا یہ میں نے دیکھیں پلیٹ میں پین میں کیسے گھوم رہا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو کل ڈال دیا ہے اس کے میں نے الٹی سائیڈ پہ کیسے بدلایا بغیر سپون کے اگر آپ کا میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سب آگرائی بکار لیجی اب میں نے دیسی پراتھا بنایا دیسی پراتھا کے اوپر ہم نے اس کے اوملیٹ کو لگا دیا اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اسی طریقے سے کھائیں آپ بھی پراتھا بھی اچھا ہو دیسی اور ساتھ اوملیٹ ہو تو فیر تو کیا ہی بات ہے زبردست میٹے کو ملائے